بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج ہم آپ کو مسجد ام المومنین ایشا رضی اللہ عنہ کی زیارت کرواتے ہیں جسے مسجد تنعیم بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ تنعیم کے علاقے میں واقع ہے یہ مسجد مسجد الحرام سے تقریباً چھے کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ تلمنورہ جانے والے راستے پر واقع ہے اس مقام پر حدود حرم بھی ہے یعنی حرم کی طرف آنے والے کے لئے حد شروع اور حرم سے جانے والوں کے لئے حد ختم ہوتی ہے یہ مقام مکات نہیں ہے اسی لئے یہاں سے گزرنے والے کے لئے احرام باندھنا لازم نہیں ہے اس مسجد تنعیم کو مسجد ام المومنین ایشا رضی اللہ عنہ کے نام سے اس لئے جانا جاتا ہے کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام المومنین ایشا رضی اللہ عنہ نے اس مقام سے ایک بار احرام باندھنا اس کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خصوصی معاملے کے طور پر دی تھی جب ام المومنین رضی اللہ عنہ ایام مخصوصہ میں ناپاک حالت میں ہونے کی وجہ سے اپنا عمرہ مکمل نہیں کر سکتی تھی پاک ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آپ کے بھائی عبداللہ بن ابو بکر کے ساتھ پیجا اور تنعیم سے حدود حرم سے احرام باندھنے کے لئے فرمایا آپ کے بھائی عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کے ساتھ دوسرا عمرہ نہیں کیا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ یا کسی عورت کے لئے ایک خاص ریایت ہے یہ مسجد مکہ کے اندر حرم کے حدود میں رہنے والوں کے لئے عمرے کا احرام باندھنے کے لئے قریب ترین اور آسان مقام ہے یہ ایک بہت بڑی مسجد ہے جس میں بہت بڑا سہن کار پارکنگ اور نہانے اور وضو کرنے اور احرام باندھنے کی تمام تار سہولیات حجات قرام اور باقیدہ نماز پڑھنے کے لئے آنے والے افراد کے لئے موجود ہے اس مسجد کو حجات قرام کے لئے ایک خاص مقام حاصل ہے خاص طور پر مقامی افراد جو حدود حرم میں رہتے ہیں اپنے عمرے کا احرام یہاں سے باندھتے ہیں ناظرین یہ تھا مسجد ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ جسے مسجد تنعیم بھی کہتے ہیں ایک سفر اگلے سفر تک کے لئے اللہ حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کے لئے موسیقی موسیقی